بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوک کے کچن میں خوش آمدید آج میں بناوں گی بہت ہی آسان طریقے سے مولی کا پراتھا یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولی کا پراتھا بنائیں مولی کے پراتھے ٹوٹ جاتے ہیں تو میں آج آپ کو ایک ایسی ٹرک بتاؤں گی جس سے مولی کے پراتھے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے بہت آسانی کے ساتھ مولی کے پراتھے بنا سکتے ہیں اور مولی کا پانی بھی آپ کو نچوڑنا نہیں پڑے گا بلکل اسی غزائیت کے ساتھ آپ کو پراتھا ملے گا مولی کا جو مولی کی غزائیت ہوتی ہے ورنہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کا پانی نچوڑ دیتے ہیں تو پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچتا پھر ٹیسٹ اور غزائیت دونوں نکل جاتی ہے تو یہاں پر مولی ایک میں نے مولی لی ہے کش کر لیا ہے بلکل اس کا پانی میں نے ڈرین نہیں کیا لیکن اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ملایا تو آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں ملانا اسی طرح رکھنا ہے مولی کو اور بس صرف مولی کو آپ نے کش کر کے اور یہاں رکھ لینا ہے اس کے بعد مسالے ہیں وہ ایک الائدہ میں نے پلیٹ میں رکھے ہیں مسالے آپ نے مولی میں نہیں ملانے زیرہ لیا ہے میں نے تھوڑا سا اور گرہ مسالہ پاؤڈر ہے تھوڑا سا لے لیا ہے جتنا آپ ڈالنا چاہتے ہیں ایک دو پراتھے آپ جتنے بنا رہے ہیں میں دو پراتھے بنا رہی ہوں اس لیے میں نے آدھی چاہی کی چمہ سے کم لیا ہے دھنیا پاوڈر آدھی چاہی کی چمہ سے کم ہے میرچ میں نے حسبے ضرورت لی ہے میری میرچ تیز ہے اس وجہ سے میں تھوڑا کم استعمال کرتی ہوں تو یہ بہت تیز لگتی ہے ویسے بھی مولی جو ہے وہ مرچوں کو نہیں اٹھاتی مولی میں میرچیں بہت تیز ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے مولی کا کیونکہ اپنا ٹیسٹ تیز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں مرچے جو ہے وہ کم رکھنی چاہیے بے شک مولی آپ پکا رہے ہیں یا پراتھا بنا رہے ہیں جیسے بھی ہے اجوائن ہے چھٹکی میں نے لے لی ہے یہ بہت ہی افیکٹیو ہے مولی کے پراتھے میں کیونکہ مولی کی بھاری ہوتی ہے مولی کو حضم کرنے میں تھوڑی سی مدد کرتی ہے یہ ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے زیرا پاوڈر یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ لے کر آئے گا اور حضم کرنے میں بھی مدد کرے گا آپ کا میٹابولزم فاسٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کھانا آپ کا جلدی حضم ہو جاتا ہے وزن کم کرنے کے لیے بھی بہت ہی افیکٹیو ہے نمک لیا ہے حضب زیرا ٹھیک ہے یہ تمام مسالے جو ہیں وہ میں مکس کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ تمام مسالے جو ہیں میں نے مکس کر لیا ہے لیکن ہم نے مولی کے اندر مکس نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک جیسے دو پیڑے بنا لیا ہے یہ ایکوال ہونے چاہیے ٹھیک ہے تھوڑے چھوٹے بنائے ہیں کیونکہ پھر پراتھا جو ہے وہ بہت بڑا بن جاتا ہے تو ویسے آپ جتنا مرضی بڑا بنانا چاہیں چھوٹا بنانا چاہیں آپ کی مرضی ہے بارحال ایک جیسے دو پیڑے لیا ہے دونوں کو ہم بیل لیں گے ایک برابر بیل لیں گے پھر آپ سے ملتی ہوں اچھا جی دونوں کو میں نے ایک برابر بیل لیا ہے ایک میں نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اور ایک یہاں میرے پاس ہے اس پہ ہم بچھاتے ہیں مولی آپ دیکھیں کہ مولی کتنی ڈرائے ہے بلکل بھی مولی کا میں نے پانی نہیں نچوڑا ہے صرف اس کو میں نے کش کر کے رکھا ہے آپ نے بھی اسی طرح پراتھا بنانا ہے تو انشاءاللہ بلکل آپ کا پراتھا سموتھ بنے گا بلکل نہیں ٹوٹے گا اور یہاں پر مولی جو ہے نا آپ جتنی رکھنا چاہتے ہیں اپنے پراتھے میں اس کی قوانٹیٹی آپ اتنی رکھیں مجھے تھوڑا سے زیادہ پسند ہے تو میں تھوڑی سی زیادہ رکھ رہی ہوں آپ کم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کم رکھنے ٹھیک ہے اور نہ صرف ہم مولی کے پراتھے بنائیں گے بلکہ ہم اس میں پیاز اور ٹیماٹر بھی شامل کریں گے یہ ذرا ڈیفرنٹ قسم کا پراتھا ہے مولی کا میں جس طرح بناتی ہوں اپنے لیے میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو ہم کناروں کناروں تک بھی لے کے آئیں گے اس کو تاکہ ہمارے کنارے جو ہیں وہ خالی نہ رہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر ایک پیاز کی تیہ لگائیں گے وہ پیاز یہاں پر میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم پیاز جو ہے وہ بھی ہر طرف لگا دیں گے آپ چاہیں تو پیاز کو بھی کش کر سکتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کش کرنا تو اس وجہ سے میں بس ایسے ہی کٹ کے ڈال دیتی ہوں آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی لگ رہی ہے پیاز اس کا بھی میں نے پانی نہیں نچوڑا ہوا ٹھیک ہے اور اب باریاتی ہے ٹیماٹر کی پیاز کو ہم نے ہر جگہ لگا دیا یہ دیکھیں ہر جگہ ہم نے پیاز لگا دی ہے اب ٹیماٹر کی باری ہے تو ٹیماٹر بھی میں نے کٹ کے رکھے ہیں بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے کھٹا کھٹا سا مجھے تو اپنے لیے کم از کم اسی طرح اچھا لگتا ہے میں آپ کو آج اپنے سٹائل میں مولی والا پراتھا بنانا سکھا رہی ہوں جس طرح میں بناتی ہوں اپنے لیے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پراتھا بہت ہی ڈیفرنٹ لگے گا بہت مزے دار لگے گا اور جس کو بھی آپ کھلائیں گے سب آپ کی تعریف کریں گے پوچھیں گے آپ نے یہ کیسے بنایا یہ کس چیز کا پراتھا ہے ٹھیک ہے تو اور یہ بہت ہی ہیلڈی پراتھا ہے صبح صبح ناشتے میں آپ یہ کھائیں تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو اور آپ کو صحت بھی ملے گی انرجی ملے گی اچھا جی یہ ہو گیا تمارٹر اور پیاز بھی ہم نے اس کے اوپر لگا دیا اب باریاتی ہے مسالے کی ٹھیک ہے اور ہم نے یہ مسالہ یہ رکھیں ایکول ہر جگہ ہم مسالہ ڈال دیں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور بہت زبردست ٹیس آنے والا ہے اس پراتھے کا آپ کو چٹین کے ساتھ کھائیں چائے کے ساتھ کھائیں صبح ناشتے میں ایسے ہی کھائیں دوپہر کو بنا لیں کوئی مزائکہ نہیں ہے جب آپ کا دل کرتا ہے تو یہ دیکھیں تمام مسالہ اس پر ڈال دیا اب دوسری روٹی جو ہم نے بیل کے رکھی ہوئی ہے وہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے دبا دیں گے کناروں کو اچھے سے اور توا ہم نے رکھا ہوا ہے گرم کرنے کے لیے اور توا پر تھوڑا سا گھی ہم لگا کے گریس کریں گے اچھا یہ تمام مسالہ لگ چکا اب میں روٹی اس کے اوپر رکھتی ہوں روٹی رکھ دی ہے کناروں کو اچھے سے دبائیں گے دیکھیں پہلے کنارے ہم نے دبا دیئے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر سے پریس کرنا ہے ہم نے اس کو ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم اس کو پریس کریں گے تھوڑا سا ہم خوشک آٹا ہاتھوں پہ لگا کر اس کو اس طریقے سے زور سے دبا کر پریس کریں گے تاکہ اوپر والی روٹی بھی نیچے والے جو ہمارا مولی پیاز اور ڈیمارٹر ہے اس کے ساتھ چپک جائے اور نیچے والی بھی چپک جائے اور یہ ہوگی ہے ہماری روٹی تیار ابھی ہم اس کو اٹھائیں گے لیکن ہماری پاس تبا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے فلیم کو آپ نے میڈیم سے کام رکھنا ہے چھوڑا سا اور یہاں پر میں نے گھی لگا دیا ہے اور میں روٹی اٹھا کر اس پر ڈالنے والے یہ دیکھیں آپ میں نے روٹی ڈال دی ہے تقریباً ڈیڑھ منٹ ہم روٹی کو پڑھا رہنے دیں گے یہاں پر پراتھا ہے سوری روٹی نہیں یہ پراتھا ہے اور یہاں پر فلیم میڈیم سے کم ہے سلو سے تھوڑی سی اوپر ہے ہم پراتھے پراتھا ہے ہم اس کو ہاتھوں سے اٹھا کر آرام سے پلٹیں گے دیکھیں جی الحمدللیلہ پراتھے کو ہم نے پلٹ دیا ہے اور یہاں پر بھی ہم تقریباً تیس سیکنڈ پراتھا یہاں پڑھے رہنے دیں گے تاکہ نیچے سے بھی یہ کوکھ ہو جائے اچھا سا اور اس کے بعد ہم اس کو ایسے احتیاط سے اٹھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اب ہم یہاں پر گھی لگائیں گے اور گھی بھی آپ جتنا لگانا چاہتے ہیں اٹھنا لگائیں یہ دیکھیں اور اس کو اگین ہم پلٹ دیں گے اور اب ہم اس کو ہلکا ہلکا سا سلو سلو خوب کریں گے ہر جگہ سے اچھا سا سائلوں سے بھی اور بیچ میں سے بھی اور پھر الٹا کے بھی کر لیں گے اسی طرح سکائی کر لیں گے اس کے اچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل نہیں ٹوٹا مولی کا پراتھا اور اس میں پیاز اور ٹیماٹر بھی میں نے شامل کیا پانی بلکل میں نے ڈرین نہیں کیا کسی بھی چیز کا مکمل ٹیسٹ اور غزائیت اس میں موجود ہے آپ بچوں کو بھی یہ بنا کر دیں بہت ہی ہیلدھی پراتھے ہوں گے اور بہت پسند آئیں گے دوپہر کی ٹائم آپ بنائیں چٹی رکھیں ساتھ میں صبح کو بنائیں تو چائے کے ساتھ دہی رکھیں اس کے ساتھ اور دیکھ رہے ہیں آپ کے کتنا زبردست قسم کا ہمارا پراتھا تیار ہو رہا ہے اسی طرح میں سارا پراتھا سکائی کرنے کے بعد اچھے سے پھر میں آپ سے ملتی ہوں الحمدللہ پراتھا ہمارا مولی کا پیاس ٹماٹر والا پراتھا بغیر ٹوٹے تیار ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں اندر سے یہ کتنا یمی لگ رہا ہے کتنا مزیدار ہے تو سے پہلے میری آپ سے ترخواست ہے کہ پلیز ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کمن شیئر لازمی کر دیجئے نئے آنے والے سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ابھی بہت زیادہ گرم ہے یہ اور مجھ سے کھلنی رہا میں اس کو چمٹے سے کھولنے کوشش کرتی ہوں لیکن اندر سے لکتنا کھڑاب ہو جائے چمٹے کی وجہ سے سائٹ سے تو ابھی میں تھنڈا ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوٹ کروں تو نوٹیفکیشن آپ ملے اور ایک درخواست ویڈیو کو آئند تک دیکھا کریں تاکہ یہ دیکھیں کتنا زبردست مولی کا پراثہ ہمارا تیار ہوا ہے میرے موہ میں پانی آرہا ہے ایک دم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چیز ہر جگہ موجود ہے بہت ہی مزیدار پراثہ ہے آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں ضرور دار پراثہ کیس طرح بنایا جاتا ہے تو ویڈیو کو پلیز آئند تک دیکھا کریں اور لائک کمیش لازمی کیا کریں اگلی ویڈیو تک کیلئے جازت دیجئے اللہ حافظ